السلام علیکم دوستو میں ہوں حافظ اشفاق اور میں آج آپ کو ایک ڈاکٹر صاحب کا واقعہ سناتا ہوں ایک ڈاکٹر صاحب تھے ان کا اصول تھا کہ جب تک پیشنٹ فیس نہ جمع کر آئے اس کا علاج نہیں کرتے تھے ایک مرتبہ روڑ پر کسی کا ایکسیڈنٹ ہوا لوگ اسے اٹھا کر ڈاکٹر صاحب کے اسپتال لے کر آئے ڈاکٹر صاحب اپنے آفیس میں بیٹے ہوئے تھے لوگوں نے ان سے جا کر کہا کہ روڑ پر کسی نوجوان کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا ہم اسے اٹھا کر آپ کے اسپتال لے کر آئے ہیں آپ فوراں اس کا علاج کیجئے ورنہ اس کی جان چلی جائے گی ڈاکٹر صاحب نے کہا میرا اصول ہے جب تک پیشنٹ کی فیس نہ جمع کر آئے جائے میں علاج نہیں کرتا لوگوں نے کہا کہ ہم اس نوجوان کو نہیں جانتے وہ کون ہیں آپ اس کا علاج کیجئے بعد میں اس کی گھر والوں سے آپ کے فیس کا انتظام کر دیا جائے گا اگر آپ نے اس کا علاج فوراں نہ کیا تو وہ مر جائے گا ڈاکٹر صاحب نے کہا نہیں میں اپنے اصول کے خلاف کام نہیں کرتا آپ پہلے فیس کا انتظام کرے اس کے بعد اس کا علاج کروں گا تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ ڈاکٹر صاحب کے گھر سے ان کے وائف کا فون آیا کہ ان کے اکلوتے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے ڈاکٹر صاحب نے یہ سنا تو فوراں اپنے آفیس سے باہر آئے دیکھا تو وہ انہی کا بیٹا تھا جس سے لوگ اٹھا کر لائے تھے یہ دیکھ کر ان کے پیرو ترے زمین کھسک گئی ڈاکٹر صاحب نے فوراں اپنے بیٹے کو بیڑ پر لٹا کر اسے آپریشن روم میں لے گئے اور اس کا علاج کرنے لگے لیکن دیر بہت ہو چکی تھی علاج کے دوران ہی ان کے بیٹے کا انتقال ہو گیا دوستو اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اپنی زندگی میں اصول بنانے چاہئے لیکن جب کسی کو آپ کی ضرورت ہو تو اپنی اصولوں کو توڑ کر لوگوں کی مدد کریں اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہوگا تو کمنٹ میں ضرور بتائیں